بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بخاری و مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نکل کیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ اکرام رضوان اللہ عجمائین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری ڈگیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا نہایت معمولی بات پر کسی کو قتل کر دیتا تھا ہوتے ہوتے اس کے ہاتھوں سے 99 افراد کا قتل ہو چکا اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے ہاں جانا ہے چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلومات کرتے سرگرام پھرنے لگا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مقفرت ہو سکتی ہے جبکہ میں نے 99 انسانوں کی جان مار دی تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اس نے اپنی عقل سے کیاس ارائی کی جو آدمی 99 انسانوں کی جان مار سکتا ہے اس کی مقفرت کہاں سے ہوگی چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے سو پورے کر دیئے کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی تو لاؤ تجھے بھی ختم کر کے سو پورے کر دیتا ہوں چنانچہ اس نے سو پورے کر دیئے مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری مقفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی اس لیے اس نے لوگوں سے پھر ملومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روح زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے اس سے جا کر ملوم کروں گا وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلان جگہ ایک عالم رہتا ہے اس سے جا کے ملوم کروں چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کار گزاری سنائی اور سو آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا سارا کارنامہ سنا کر ملوم کیا کیا کہ اب بتلائیے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے جو نہیں کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے تو اس عالم صاحب کو چیوں کے علم تھا اس نے بتلایا تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں کیا رکاوٹ ہے اللہ کی رحمت کے سمندر تجھ جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم فلان جگہ سفر کر کے جاؤ وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی جب اس شخص نے آدھا راستہ تیہ کر لیا تو ملک کو الموت آگئے اور اس کی موت ہو گئی اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا اسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے اس لیے یہ سچے دل سے طائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے اس لیے اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا پوری زنگی معاصیت میں گما دی اسی دوران اسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا بعض روایات سے ملوب ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبریل عمین علیہ السلام تھے چنانچہ اس فرشتہ نے تشریف لاکر دونوں طرف کے فرشتوں کی درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناب کر کے دیکھ لو جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت لہذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے چنانچہ دونوں طرف زمین ناب کا دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابل میں صرف ایک بالشت قریب ہے چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام معاصیت سے مقام عبادت صرف ایک بالشت قریب ہے اس لئے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا ایک روایت میں آتا ہے کہ قطادہ رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں حسن نے فرمایا کہ ہم سے جذکر کیا گیا ہے اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بال اس سرزمین کی طرف گھسیٹا گیا حدیث کرسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں با خدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جنوار بیابان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے اور جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں اس ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے ایک باغ پھلا ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مساوط قریب ہو جاتا ہوں اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دور کر آتا ہوں معلوم ہوا کہ انسان جب بھی سچ دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے حوصلہ عبدائی اور معاملت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مجوسی کی زندگی گزا رہے ہیں کیونکہ شیطان انہیں مجوس کرتا ہے برحال گناہگاروں کو شیطان کی باتوں میں آگر مجوس نہیں ہونا چاہئے بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنی کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین